وَأَمَّا الْمُنَادَى فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ لِلْمُخَاتَبِ عُنْوَانٌ خَاسٌ نَحْوْ يَا رَجُلُ وَيَا فَتَى وَقَدْ يُؤْتَى بِهِ لِلْإِشَارَةِ إِلَىٰ عِلَّةِ مَا يُطْلَبُ مِنْهِ نَحْوْ يَا غُلَامُ أَحْظِرِ الطَّعَامِ وَيَا خَادِمُ أَسْرِجِ الْفَرَسِ اَوْلِ غَرَضٍ يُمْكِنُ اْعْتِبَارُهُ هَا هُنَا مِمَّا دُغِرَ فِي النِّدَى تعریف اور تنقیر کا باب چل رہا ہے اور آپ نے پڑھا کہ جہاں پر متقلم کا مقصد یہ ہو کہ وہ سننے والے کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ بات کا تعلق جو ہے کسی متعین شخص یا متعین چیز کے ساتھ ہے تو وہ مقام ہے تعریف کا وہاں پر معرفہ لائے جائے گا اور جب متقلم کی یہ غرض نہ ہو تو وہ مقام ہے تنقیر کا وہاں نقرہ لاتے ہیں اور پھر معرفہ کی کئی قسمیں تھیں کہ ضمیر بھی معرفہ ہے اس میں اشارہ بھی معرفہ ہے اس میں موصول بھی معرفہ ہے عالم وغیرہ یہ سب چیزیں معرفہ ہیں تو ہر ایک کے لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں سب کو علیدہ علیدہ تفصیل سے ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے یہ جتنے نکات بیان ہو رہے ہیں انہی میں حصر نہیں ہیں صرف یہی نکتیں نہیں ہوتے ان کے لانے میں ہاں یہ بطور مثال کے ہر ایکی چند چند مثالیں ذکر کر دیں کہ اس طرح کے نکات ہو سکتے ہیں تو موقع محل کے مطابق کوئی اور بھی نکات ہو سکتے ہیں یہ چند ایک انہوں نے بطور مثال کے ذکر کر دیئے گزشتہ سبق میں ہم نے پڑا تھا مضاف علی المعرفہ جو ہے اس کے لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں آج آخری جو ہے منادہ اس کے بارے میں بتلائیں گے بھئی منادہ وہ بھی معرفہ ہے اس کے لانے میں کیا نکات ہوتے ہیں وہ آج بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُنَادَ فَيُعْتَى بِهِ اِذَا لَمْ يُعْرَفْ لِلْمُخَاتَبِ عُنْوَانٌ خَاسٌ اور منادہ جو ہے فَيُعْتَى بِهِ تو اس کو لائے جاتا ہے اِذَا لَمْ يُعْرَفْ جَبْ نَجَانَ جَئے اِذَا لَمْ يُعْرَفْ جَبْ جَانَا نَجَئَ یعنی معلوم نہ ہو لِلْمُخَاتَبِ عُنْوَانٌ خَاسٌ مخاطب کے لئے کوئی خاص عنوان یعنی مخاطب کا کوئی خاص عنوان یعنی خاص نام معلوم نہ ہو تو پھر کس کے پھر ندا کی جاتی ہے مثلا مثلا ایک آدمی ہے آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے آپ اس کو اپنی طرح متوجہ کرنا چاہتے ہیں اب آپ کو اس کا نام تو آتا نہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں یا رجلو کیا کہتے ہیں یا رجلو تو دیکھئے یہاں آپ کو اس کا خاص عنوان نام وغیرہ علم نہیں تو آپ نے رجل کے ساتھ اس کو متوجہ کیا اپنی طرف یا رجلو اور یہ جو یا رجلو آپ نے کہا تو یہ کسی عام ہے کوئی غیر متعین کو کہا یا کسی متعین شخص کو یہ ندا دی ہے متعین شخص جو آپ کے سامنے سے گزر رہا تھا اس کو ندا دی ہے تو لہٰذا اسی لئے علماء لکھتے ہیں کہ یا رجلو اس کے اندر جو رجل ہے وہ معرفہ ہے اس پر اگرچہ لفلام داخل نہیں ہے اس کی اضافت وغیرہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ رجل کا لفظ اس میں یا رجلو میں یہ کیا ہے معرفہ تو معلوم ہوا کہ جو منادہ ہے وہ معرفہ ہوتا ہے حالانکہ اس پر نہ لفلام داخل ہے نہ اس کی اضافت وغیرہ ہے نہ یہ علم ہے نہ اس میں اشارہ ہے نہ اس میں موصول ہے پھر بھی کیا ہے معرفہ تو معلوم ہوا یہ جو حروف ندا ہیں یہ آلہ تعریف ہیں یعنی یہ کسی لفظ کو معرفہ بنا دیتے ہیں جب اس پر کیا داخل ہو جائے حرف ندا تو رجلن ویسے تو نکرہ تھا لیکن اس پر جب یا داخل ہوئی یا رجلو اب یہ کیا بن گیا معرفہ بن گیا اور آپ کو میں نے بتلا دی کس طرح معرفہ ہے رجل تو کہتے ہیں کسی غیر معین پر جو دلالت کرے اور یہاں جو آپ نے کہا یا رجلو غیر معین کو کہا ہے ایک معین آدمی آپ کے سامنے تھا ایک معین شخص تھا اس کو آپ نے کہا ہے تو یہ اس لئے یہ معرفہ ہے یا رجلو تو یہ معنی ہے وعمل منادہ اور باقی منادہ جو ہے فی اتابی ہی تو اس کو لائے جاتا ہے ادا لم یعرف للمخاطب عنوان خاص جبکہ معلوم نہ ہو مخاطب کا کوئی خاص عنوان کوئی خاص نام نہ ہو مثال کے طور پر یا رجلو ویا فتا فتا کہتے ہیں جوان کو بھئی یا فتا اے جوان ایک شخص تھا آپ کے سامنے اور آپ کو نام نہیں آتا تھا آپ نے اس طرح اس کو پکارا یا فتا وَقَدْ يُعْتَ بِهِ لِلْإِشَارَةِ اِلَا عِلَّتِ مَا يُطْلَبُ مِنْهُ وَقَدْ يُعْتَ بِهِ اور کبھی منادہ کو لائے جاتا ہے لِلْإِشَارَةِ اشارہ کرنے کے لئے اِلَا عِلَّتِ اس چیز کی عِلَّت کی طرف مَا يُطْلَبُ مِنْهُ جو اسے طلب کی جاری ہے وہ چیز جو اسے طلب کی جاری ہے اس کی عِلَّت عِلَّت کا معنی ہے سبب اور وجہ جو چیز اسے طلب کی جاری ہے اس کی عِلَّت اور اس کے سبب اور اس کی وجہ کی طرف اشارہ کرنے کے لئے جیسے مثال انہوں نے دیویا یا غلام احضیر الطعام اے غلام کھانا حاضر کرو یعنی کھانا لاؤ یا غلام احضیر الطعام اے غلام کھانا لاؤ اب کیا طلب کیا جا رہا ہے کھانا طلب کیا جا رہا ہے کھانا منگوایا جا رہا ہے تو ندہ آپ نے کیا دی یا غلام کیوں دی جو کھانا ہاں جو چیز طلب کی جاری ہے اس کی وجہ ذکر کرنے کے لئے اس کی وجہ کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ کھانا کیوں منگوا رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ تم غلام ہو اور کھانا لانا کام وغیرہ کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے غلام کے ذمہ داری ہوتی ہے تو یہ جو یا غلام کہا مثلا آپ کا غلام ہے آپ کو اس کا نام بھی آتا ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس کو کیا کہا یا غلام یا زیدو نہیں کہا بلکہ کیا کہا یا غلام کیوں یا غلام کہا وہ کیونکہ جو چیز طلب کی جاری ہے اس کی وجہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ کھانا تم سے کیوں منگوایا جا رہا ہے کیونکہ تم کیا ہو غلام ہو میرے اور غلام کا کام ہے خدمت کرنا کھانا وغیرہ لانا سورہ سمجھ میں آگئے تو احضر الطعام یہ ہے ما یطلب منہ وہ چیز جو اسے طلب کی جاری ہے اس کی علت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کی وجہ بتلانے کے لیے آپ نے یا غلام کہا اور یا زیدو وغیرہ اس کا نام نہیں لیا یا جیسے دوسری مثال انہوں نے ذکر کی یا خادم اثر جل فارس آپ جانتے ہیں گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے اس پر وہ زین وغیرہ لگائی جاتی ہے بیٹھنے کے لیے تو آپ اپنے خادم سے کہتے ہیں یا خادم اثر جل فارسہ اے خادم گھوڑے پر زین لگا دو گھوڑے پر زین کس دو تو دیکھئے آپ سے خادم ہے آپ کو اس کا نام بھی آتا ہے لیکن پھر بھی آپ نے کیا کہا یا خادم اے خادم اثر جل فارسہ گھوڑے پر زین لگا دو یہ کیوں یا خادم کیوں کہا آپ نے یہ جو چیز آپ اس سے طلب کر رہے ہیں کیا طلب کر رہے ہیں گھوڑے پر زین لگانے کو طلب کر رہے ہیں اس کی وجہ اور اس کی علت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ میں کیوں طلب کر رہا ہوں تم سے گھوڑے پر زین لگانے کو کیونکہ تم میرے خادم ہو اور یہ خادم کا کام ہوتا ہے کہ اس طرح کے کام سر انجام دے بھئی سورہ سمجھ میں آگئے یہ مانے وَقَدْ يُوْتَ بِهِ لِلْإِشَارَتِ اِلَا عِلَّتِ مَا يُطْلَبُ مِنْهُ اور کبھی کبھار لائے جاتا ہے منادہ کو اشارہ کرنے کے لیے اس چیز کی علت کی طرف جو اس سے طلب کی جا رہی ہے جو اس سے مانگی جا رہی ہے نحو مثال کے طور پر یا غلام احضر الطعام اے غلام خانا حاضر کرو کھانا لے کراؤ وَيَا خَادِمُ أَسْرِ جِلْفَرَسَ اے خادم گھوڑے پر زین لگاؤ اَوْ لِغَرَضِي يُمْكِنُ اَعْتِبَارُهُ یا کسی ایسی غرض کے لیے جس کا اعتبار کرنا یہاں ممکن ہو مِمَّا ذُكِرَ فِي النِّدَا یعنی وہ جو ذکر ہوئیں نِدَا کے اندر جو کس کے اندر ذکر ہوئیں نِدَا کے اندر بھئی آپ نے پہلا باب پڑھا تھا خبر اور انشاء کے بارے میں بھئی اس کے آخر میں آیا تھا نِدَا بھئی کس کا ذکر آیا تھا نِدَا کیونکہ نِدَا بھی انشاء کی اقسام میں سے ہے تو نِدَا کسی کو کی جاتی ہے اس کے لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں وہاں بیان ہوئے تھے مثلا ایک نکتہ یہ بیان ہوا تھا کہ کبھی کبھار ایک شخص ہوتا بعید ہے آپ سے دور ہوتا ہے لیکن آپ اس کے لیے قریب والا حرف نِدَا استعمال کر لیتے ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ اگر کہ آپ جگہ کے اعتبار سے مجھ سے دور ہو لیکن میرے دل سے غائب نہیں ہو میرے دل کے اندر موجود ہو گویا میرے پاس ہی موجود ہو تو بوعد مکانی کو کس کے درجے میں اتار لیا گیا بوعد مکانی کے درجے میں بھئی سمجھ میں آیا بھئی بوعد کو خرب کے درجے میں اتار لیا گیا اسی طرح بعض وقت ایک آدمی آپ کے قریب ہوتا ہے لیکن آپ اس کے لیے بعید والا حرف نِدَا استعمال کر لیتے ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ اس آدمی کا مقام بڑا اونچا ہے اگرچہ دیکھنے میں یہ میرے پاس ہے لیکن یہ بڑا بڑے اونچے درجوں والا ہے تو تو یوں کہیے کہ بوعد مرتبی کو کس کے درجے میں اتار لیا بوعد مکانی کے درجے میں حالانکہ مکان کے اعتبار سے بوعد نہیں لیکن مرتبے کے اعتبار سے اونچا ہے دور ہے تو لہٰذا یہ نقطہ بیان کرنے کے لیے کبھی اس کا عقب کیا جاتا ہے ایک آدمی آپ کے قریب ہوتا ہے لیکن آپ بعید والا حرف نِدَا استعمال کرتے ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ یہ اگرچہ میرے قریب ہے لیکن یہ بڑا گرہ ہوا شخص ہے روتبے کے اعتبار سے بڑا ہی ادنہ ہے مجھ سے بہت دور ہے بھئی اس قابل نہیں کہ میرے قریب آئے بھئی سورت سمجھ میں آگئی اسی طرح کبھی نِدَا وہاں آپ نے پڑا کسی کو ڈانٹنے کے لیے نِدَا کی جاتی ہے بلکہ نِدَا کے لیے مقصد حیرت کا اظہار کرنا ہوتا ہے کبھی کسی جیس کو یاد کرنے کے لیے کیا کی جاتی ہے نِدَا وغیرہ کی جاتی ہے یہ نکاح تیچھے بیان ہو چکے تو ان غرضوں میں سے بھی کوئی غرض ہو سکتی ہے نِدَا کی وئی تو منادہ کو لانے کی وئی سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے اول غرض یا ایسی غرض کے لیے کہ ممکن ہو جس کا اعتبار کرنا یہاں پر مِمَّا ذُكِرَ فِي النِّدَا یعنی وہ جو کس میں ذکر ہوئیں نِدَا کے اندر ذکر ہیں ان میں سے کسی غرض کے لیے لائے جاتا ہے منادہ کو بھئی وَأَمَّنْ نَكِرَةُ فَيْءُتَابِهَا اِذَا لَمْ يُعْلَمْ لِلْمَخْقِيِّ عَنْهُ جِهَةُ تَعْرِیخِ معارفہ کے لانے میں کیا کیا نکاح ہوتے ہیں وہ سارے گزر گئے بھئی ہر ہر قسم کو علیدہ ذکر کر دیا اب نکرہ کے لانے میں کیا نکاح ہوتے ہیں ایک مقام پر آپ معارفہ کے بجائے نکرہ لاتے ہیں اس میں کیا کیا نکاح ہو سکتے ہیں کیا مقفض ہو سکتا ہے وہ اب بیان کریں گے کہتے ہیں وَأَمَّنْ نَكِرَةُ اور باقی نکرہ جو ہے فَيُءْتَابِهَا تو اس کو لائے جاتا ہے اِذَا لَمْ يُعْلَمْ جب جانا نہ جائے یعنی معلوم نہ ہو کیا معلوم نہ ہو لِلْمَحْقِيِّ عَنْهُ مَحْقِي عَنْهُ جس کے بارے میں حکایت کی جائے جس کے بارے میں بات کی جائے مَحْقِي عَنْهُ کسے کہتے ہیں جب جانا نہ جائے تو لِلْمَحْقِيِّ یہ یا مشدد ہے بھئے یاد رکھنا اِذَا لَمْ يُعْلَمْ لِلْمَحْقِيِّ عَنْهُ جِهَتُ تَعْرِیفٍ جَمْعْلُوم نہ ہو مَحْقِي عَنْهُ کے بارے میں جِهَتُ تَعْرِیفٍ کوئی تَعْرِیفُ والی جانب بھئے دیکھئے ایک مقام ہے وہاں پر ایک آپ لفظ کو لے کر آتے ہیں اور اس لفظ کو نکیرہ ذکر کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں مَحْقِي عَنْهُ جس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو لے کر آتے ہیں اور نکیرہ لے کر آتے ہیں کیوں نکیرہ کیوں لاتے ہیں کیونکہ اس کی تاریخ کی کوئی جانب کا آپ کو علم ہی نہیں ہوتا نہ آپ کو اس کے نام کا پتہ ہے نہ آپ کو اس کے اور اوصاف وغیرہ کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کس صورت میں لانا پڑے گا ظاہر سی بات ہے تاریخ والی تو کوئی جہت نہیں تاریخ والی کسی بات کا تو آپ کو پتہ نہیں لازمی بات ہے پھر کس صورت میں لائیں گے نکرہ ہی کس صورت میں دو ہی صورتیں تھیں یا مارفہ لاؤیا نکرہ مارفہ لانے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے تو پھر کونس کیا کرنا پڑے گا نکرہ لانا پڑے گا سورہ سمجھ میں آگئی بھئی محسن دیکھئے بھئی آپ کل مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی آ کر آپ سے ملا تھا اب یہی بات آپ زید کو آج بتلانا چاہتے ہیں زید اس وقت وہاں نہیں تھا آج آپ اس کو یہ بات سنانا چاہتے ہیں تو اب اگر آپ اس کو کہیں جاءن الرجل میرے پاس وہ آدمی آیا تھا زید سمجھ جائے گا زید کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا بگرچہ آپ الرجل الفلام لے کر آئے لیکن یہاں پر فائدہ ہی کوئی نہیں کیونکہ زید کو کوئی علم ہی نہیں ہے کسی چیز نہ زید کو اس آدمی کے نام کا علم نہ زید کو کہ وہ آپ کے پاس مسجد میں آیا تھا یہ بھی نہیں پتا کچھ بھی نہیں پتا اب آپ اس کو اب بتانا چاہتے ہیں تو اب تعریف والی کوئی صورت ہی نہیں ہے آپ تو بے شک جانتے ہیں لیکن زید کو بتلا رہے ہیں زید کے لیے بھی معرفہ لارہے ہیں تو جاننا اس کے لیے ضروری ہے یا ضروری نہیں ضروری ہے اس کو بھی تو پتا ہو تب ہی معرفہ لائیں گے تو یہاں تعریف کی کوئی کسی جہد کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو لہٰذا آپ اس کو نام کا پتہ ورنہ آپ نام کے ساتھ ذکر کر دیتے نہ اس کو کسی اور وصف کا پتہ ورنہ آپ وہ وصف اس میں محصول سلے کی صورت میں لے آتے تو اب مجبوری ہو گئی تعریف کی کسی جہد کا علم ہی نہیں ہے سننے والے کو تو پھر کس صورت میں لانا پڑے گا نہ کہ راہی کی صورت میں لانا اب آپ اس سے کہیں گے جانی رجل جانی رجل میرے پاس ایک آدمی آیا اب ایک دفعہ ذکر ہو گیا اب متعین ہو گیا اب آپ اس کو کہتے ہیں فَأَكَرَمْتُ الرَّجُلَ تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا اب آپ کہہ رہے ہیں فَأَكَرَمْتُ الرَّجُلَ علیہ السلام لے آئے تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا عفض ہے سمجھ گیا یا نہیں جی سمجھ گیا کیونکہ ابھی پچھلے جملے میں آپ نے کیا کہا تھا کل میرے پاس ایک آدمی آیا پھر میں نے اس آدمی کا اکرام کیا جی سمجھ گیا اس آدمی سے کونسا آدمی مراد ہے جو ابھی پچھلے جملے میں جس کا ذکر ہوا جو کل آپ کے پاس آیا تھا سورت سمجھ میں آگئے تو اس سے پہلے اگر آپ کہتے ہیں جَاَرْرَجُلُ جَاَنِرْرَجُلُ میرے پاس وہ آدمی آیا تھا پھر اس کو سمجھ نہیں آرہی تھی بات لیکن اب اس کو سمجھ میں بات آگئی کہ جب ایک زفعہ چیز نکرہ ذکر ہو جائے تو کیا ہوتی ہے متعین ہو جاتی ہے پہلی مرتبہ جب نام وغیرہ کوئی کسی چیز کا جہت تعریف کا علم نہ ہو تو پھر اس کو نکرہ ہی لانا پڑے گا یہ معنی ہے وَأَمَّنَّكِرَتُ فَيْءُتَابِهِ تو اس کو لائے جاتا ہے اِذَا لَمْ يُعْلَمْ لِلْمَحْقِيِّ عَنْهُ جِهَتُ تَعْرِیفٍ جَبْ مَعْلُومْ نَهُ لِلْمَحْقِيِّ عَنْهُ کس کے بارے میں محقی عنہ محقی عنہ کون جس کے بارے میں بات کی جائے جب وہ شخص جس کے بارے میں بات کی جائے اس کے بارے میں معلوم نہ ہو جِهَتُ تَعْرِیفٍ کوئی تاریخ والی جہت جہت کا معنی جانب یعنی تاریخ والی کوئی چیز اس کے بارے میں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں جب تاریخ کی جہت معلوم نہ ہو قَقَوْلِكَ جیسے کہ آپ کا یہ قول جَا أَحَا هُنَا رَجُلٌ کسی سے آپ کیا کہتے ہیں جَا أَحَا هُنَا رَجُلٌ یہاں ایک آدمی آیا اِذَا لَمْ يُعْرَخْ مَا يُعَيِّنُهُ مِنْ عَلَمٍ اَوْسِلَةٍ اَوْنَخْوِهِمَا جَبْ مَعْلُومُ نَهُمَا کوئی ایسی چیز یعَيِّنُهُ جَوْ اس کو متعین کر دے مِنْ عَلَمٍ یعنی کے عَلَم یعنی اس کے نام کا بھی علم نہیں اَوْسِلَةٍ یَفْسِلَةٍ کا بھی پتا نہیں اَوْنَخْوِهِمَا یا اس جیسے کسی چیز کا پتا نہیں بھئی دیکھئے قَقَوْلِكَ جَاَهَا هُنَا رَجُلُن جیسے آپ کا کہنا یہاں ایک آدمی آیا اِذَا لَمْ يُعَرَفْ مَا يُعَيِّنُهُ جَبْ مَعْلُومُ نَهُ کوئی ایسی چیز جو اس کو کیا کر دے متعین آپ نے رجلن نَكِرَا ذِكْر کیا کیوں نَكِرَا ذِكْر کیا کیونکہ کوئی ایسی چیز معلوم نہیں جو اس کو کیا کر دے متعین کر دے بھئی وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جو اس کو متعین کر دے مین کے در یہ بیان ہے یعنی کہ علم یعنی علم کبھی آپ کو پتہ نہیں جو اس کو کیا کر دے متعین نام کا پتہ تھا تو نام کے ساتھ ذِكْر کر دیتے اس کو پتہ سننے والے کو پتہ لگ جاتا لیکن نام کبھی پتہ نہیں اَوْسِلَةِ یا سِلَةِ کبھی پتہ نہیں آپ نے پڑھا ہے اس میں موصول کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے سِلَةِ چاہیے موصول کے ساتھ جب تک سِلَةِ نہیں ملے گا اس کا مانع کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا بھئی تو یہ سِلَةِ بعض اقت آپ کو ایک چیز کے سِلَةِ کا پتہ ہوتا ہے یعنی وہ سِلَةِ وہ جملہ ہوتا ہے وہ ایک جملے کا پتہ ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے بھی وہ چیز متعین کی جا سکتی ہے کس طرح مثل کل آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آ کر آپ سے ملا اور زید بھی وہیں پر تھا اس نے بھی دیکھا کہ وہ آدمی آ کر آپ سے ملا ہے سورہ سمجھ میں آگئے آپ دیکھئے وہ آدمی گزشتہ کل آ کر آپ کو ملا یہ تو زید کو پتہ ہے یا نہیں پتہ بھئی یہ تو پتہ ہے یہ اس نے دیکھا اگر کہ اس آدمی کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں جانتا کہ یہ کون تھا کیا کہنے آیا تھا اس کا نام کیا ہے یہ کام کیا کرتا ہے کچھ بھی نہیں پتہ لیکن اتنا تو پتہ ہے کہ وہ کل آ کر آپ سے مسجد میں ملا تھا یہ پتہ ہے تو اسی کو اٹھا کر سیلہ بنا دیں اور اس سے پہلے موصول ذکر کر دیں تو وہ پھر بھی سمجھ جائے تھا یہ جو جملہ جس بات کا اس کو پتہ ہے اسی بات کو کیے صورت میں آپ ذکر کر دیں سیلے کے صورت میں اور موصول کے ساتھ معرفہ اب آپ معرفہ ذکر کر سکتے ہیں مثلا اب آپ کیا کہتے ہیں زید کو اسی آدمی کے بارے میں اسی آدمی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں زید سے اب آپ کہہ سکتے ہیں جا الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الْمَسْجِدِ میرے پاس وہ آدمی آیا جسے آپ نے مسجد میں دیکھا تھا جا الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الْمَسْجِدِ یہ یوں کہیں لَقِيْتُ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الْمَسْجِدِ میری ملاقات ہوئی میری بھیر ملاقات ہوئی الَّذِي رَأَيْتَهُ جس کو آپ نے کہاں دیکھا تھا مسجد وہ سمجھ جائے گا یا نہیں سمجھ جائے گا وہ آدمی جس کے اس نے دیکھا تھا بھئی تو دیکھئے جب سیلے کا پتا تھا اس کو ملنے کا پتا تھا تو آپ نے معرفہ ذکر کر دیا لَقِيْتُ یا جَاعَ آگے کیا کہا الَّذِي اس میں موصول وہ جو کہ رَأَيْتَهُ فِي الْمَسْجِد جس کو آپ نے کہاں دیکھا تھا دیکھو رَأَيْتَهُ فِي الْمَسْجِد یہ سلہ یہ جملے کا اس سلے کا اس کو پتا تھا پھر اب سلے کا پتا ہو تو بھی موصول کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے معرفہ کی صورت میں ایک چیز کو ذکر کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں ایک ایسا مقام ہے وہاں سلے کا بھی نہیں پتا یعنی کسی اعتبار سے بھی کسی بات کا اس کے بارے میں پتا نہیں ہے تو پھر لازمی بات ہے معدتاریخ کی کوئی اور صورت رہی نام کا بھی نہیں پتا سلے کا بھی نہیں پتا کسی اور چیز کا بھی نہیں پتا تو اب تعریف والی کوئی جہت ہے ہی نہیں تعریف والی کوئی جانب ہے یہ نہیں لانا ہی کہ سورت میں پڑے گا نہ کہہ رہا کہ سورت یہ معنی ہے اِذَا لَمْ يُعْرَفْ مَا يُعَيِّنُهُ جَمْ مَعْلُومْ نَهُ کوئی ایسی چیز جو اس کو متعین کر دے بھئی وہ کیا کیا چیز ہو سکتی ہے جب من بیان ہے من عالم من کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کریں من عالم یعنی کے علم نام وغیرہ یہ بھی اس کو متعین کر سکتا ہے لیکن اس کے علم ہی نہیں ہے اَوْسِلَةٍ يَا یعنی کہ یا صلاح ہے اس کا بھی علم نہیں یہ معین کر سکتا ہے لیکن اس کا بھی علم نہیں اَوْنَحْوِهِمَا یا ان جیسی کوئی چیز وَقَدْ يُعْتَى بِهَا لِأَغْرَاضٍ اُخْرَا اور کبھی کبھار نکرہ کو لائے جاتا ہے لِأَغْرَاضٍ اُخْرَا دوسری غرضوں کے لئے دوسری غرضوں کے لئے سمجھ میں آیا بھئی تو بعض وقت اب نکرہ تو اس لئے لائے جاتا ہے کہ اس کے بارے میں ایک چیز کا اور چیزوں کا علم یعنی تعریف والی جہت کا پتہ ہی نہیں ہے اور بعض مقامات پر جہت وغیرہ کا علم ہونے کے باوجود ایک چیز کو کیا کیا جاتا ہے نکرہ لائے جاتا ہے لِأَغْرَاضٍ اُخْرَا وہ کیا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں وہ آگے بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَقَدْ يُعْتَابِحَا لِأَغْرَاضٍ اُخْرَا اور کبھی کبھار نکرہ کو لائے جاتا ہے لِأَغْرَاضٍ اُخْرَا دوسری غرضوں کے لئے کت تکثیری و تقلیلی جیسے تکثیر اور تقلیل ہے ایک چیز کی کسرت بطلانے کے لئے اس کے لئے بھی نکرہ لائے جاتا ہے اور ایک چیز کی قلت بطلانے کے لئے اس کے لئے بھی بازقاتیاں کیا جاتا ہے نکرہ لائے جاتا ہے نحو مثال کے طور پر لِفُلَانِن مَالٌ لِفُلَانِن مَالٌ لِفُلَانِن یہ جار مجرور مل کر خبر مقدم اور مَالٌ یہ ہے مبتدہ مؤخر اَلِفُلَانِن مَالٌ کَسِيرٌ فُلَان کا بہت مال ہے فُلَان کے پاس بہت مال ہے اب یہ آپ مَالٌ نکرہ لے کر آئے اور مقصد کیا ہے کسرت بیان کرنے کے لئے تکثیر کے لئے سمجھ میں آیا بھئی فُلَان کے پاس بہت مال ہے تو یہ جو نکرہ لائے گیا یہ تکثیر کے لئے ہے تو اس میں پھر یوں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے اندر جو تنمین آ رہی ہے وہ تکثیر کے لئے ہے کس لئے ہے اگر اسی پر الاسلام لے آتے تو پھر تنمین آتی پھر تو تنمین نہ آتی لِفُلَانِن الْمَعْلُسِ تو پھر تو تنمین نہیں آسکتی تھی لیکن لہذا اس کو نکرہ لائے تاکہ اس پر کیا آ جائے تنمین اور یہ تنمین کس لئے ہوتی ہے بعض وقت تکثیر بیان کرنے کے لئے اور بعض وقت تخلیل کسی جیس کی کسرت بیان کرنے کے لئے تو مَعْلُمْ آخر میں تنمین آئی اور یہ تنمین کس لئے ہے کسرت بیان کرنے کے لئے اور کہاں پر تنمین کسرت کے لئے آئے گی کہاں پر تقلیل کے لئے آئے گی یاد رکھیں یہ موقع محل سے ہی پتا چل جاتا ہے اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے سورة سمجھ میں آگئے ہاں تو لفلان مَعْلُمْ یہ مَعْلُمْ نَكِرَا کیوں لے کر آیا بھائی کہنے والا دستسرت بیان کرنے کے لئے یعنی فلان کا بہت زیادہ مال ہے بھائی بھائی دیکھئے اگر وہ معرفہ لاتا تو معرفہ تو معرفہ تو معلوم ہوتا ہے معرفہ تو کیا ہوتا ہے معلوم اور متعین ہوتا ہے لیکن یہ نَكِرَا لے کر آیا اور نَكِرَا متعین نہیں ہوتا تو گویہ کہنے والا بھی یہ سپتلانا چاہتا ہے اتنا زیادہ ہے کہ مجھے علم ہی نہیں ہے بھائی مجھے علم ہی نہیں سورة نقطہ سمجھ میں آیا بھائی معرفہ لاتا ہے معرفہ تو کس پر دلالت کرتا ہے متعین ہے یا نصور کروڑ ہے یا دو کروڑ ہے یا چار کروڑ ہے متعین ہے لیکن جب کہہ دیا مَال مَال ہے کتنا ہے یہ بیان نہیں کیا تو گویہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کتنا مَال ہے کہ مجھے بھی اس کا پتا نہیں ہے بھائی نقطہ سمجھ میں آیا جب کتنا مَال ہے تو لِفُلَانِن مَالُن فُلَان کے پاس بہت کثیر مال ہے وَرِضْوَانُ مِّنَ اللَّهِ اَكْبَرُ وَرِضْوَانُ مِّنَ اللَّهِ 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 جَانِ سے اَكْبَرُ بہت سب سے بڑی چیز ہے اَيْ رِضْوَانٌ قَلِيلٌ رِضْوَانٌ قَلِيلٌ مِّنَ الْ تھوڑی سی رضا مندی بھی اللہ کی طرف سے اَكْبَرُ یہ بہت بڑی چیز ہے سب سے بڑی چیز ہے تو یہاں رِضْوَانٌ نَكِرَا لَایا گیا بھئی نَكِرَا لَایا گیا اور کیا مقصد کیا ہے تقلیل بیان کرنا کہ اللہ کی طرف سے تھوڑی سی بھی رضا مندی کسی کو مل جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی اور سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ اللہ کی رضا ہے بھئی اللہ کی رضا اللہ کی رضا مندی کتنی بڑی چیز ہے اس سے اندازہ لگائیے کہ جنت بھی اللہ کی رضا کا نتیجہ ہے اللہ جس سے راضی ہوں گے اس کو کیا دیں گے جنت دیں گے تو جنت خود رضا کا نتیجہ ہے جنت خود کیا ہے اللہ کی رضا کا اللہ کی رضا مندی کا نتیجہ ہے تو جس چیز کا نتیجہ جنت ہو وہ چیز خود کتنی عظیم ہوگی بھئی سورہ سمجھ میں آگئے تو اسی لئے کیا کہا کیا آیا بھئی وَرِضْوَانُ مِّنَ اللَّهِ الْأَكْبَرِ اللہ کی طرف سے تھوڑی سی رضا مندی بھی اکبر وہ بہت بڑی چیز ہے خود بتلا رہے ہیں اَعْمَالٌ قَسِيرٌ پچھلے جملے میں کہا تھا لفلان ان مالون اَعْمَالٌ قَسِيرٌ اور اگلے آیت میں کیا ہے وَرِضْوَانُ قَلِيلٌ وَرِضْوَانُ قَلِيلٌ تو مال کے اندر جو تنمین آئی وہ کسرت کے لئے ہے اور رضوان کے اندر جو تنمین آئی وہ تقلیل کے لئے ہے بھئی وَالتعظیمِ وَالتحقیر اور کبھی کسی چیز کسی لفظ کو نکرہ لائے جائے گا تعظیم کے لئے وَالتحقیری اور کبھی کس لئے تحقیر کے لئے بھئی تحقیر کے لئے بھئی ایک ہے تکسیر اور تقلیل اور ایک ہے تعظیم اور تحقیر بھئی دونوں ایک چیز نہیں ہے بھئی فرق ہے تکسیر اور تقلیل یہ مقدار کے اعتبار سے ہوتی ہے تکسیر اور تقلیل کے سہتے بار سے ہوتی ہے مقدار کے اعتبار سے کہ ایک چیز تسیر ہوگی مقدار زیادہ ہوگی یا قلیل ہوگی یعنی اس کی مقدار تھوڑی ہوگی اور تعظیم اور تحقیر کا تعلق رتبے کے اعتبار سے ہے کوئی چیز عظیم ہے عظمت اس کی بتلانا چاہتے ہیں یعنی اس کے رتبے کے اعتبار سے بڑی انچی ہے یہ بتلانا چاہتے ہیں یا تحقیر کا بتلانا چاہتے ہیں معلوم ہوا رتبے کے اعتبار سے بڑی نیچی ہے ادنا ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگے تو کہتے ہیں وَالتعظیم وَالتحقیر اور تعظیم اور تحقیر کیلئے کبھی نکرہ لائیں گے نحو مثال کے طور پر لَهُ حَاجِبٌ عَنْ كُلِّ عَمْرٍ يَشِينُهُ وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالِبِ الْعُرْفِ حَاجِبُ لَهُ حَاجِبٌ حَاجِبٌ اس کے لئے مانع ہے روکنے والا ہے رکاوٹ ہے حاجب کہتے ہیں رکاوٹ رکاوٹ رکنے والا اسی لئے دربان کو بھی حاجب کہتے ہیں جو دروازے پر کھڑا ہوتا ہے حاجب وہ رکاوٹ ہے وہ کسی کو اندر جانے نہیں دے گا مالک تک پہنچنے نہیں دے گا اسی طرح یاد رکھئے حاجب سیکیرٹری کو بھی کہتے ہیں حاجب سیکیرٹری بھی اس کے بغیر مثلا گورنر یا حاکم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا سیکیرٹری جس کو وقت دے گا وہ ہی جا کر اس سے مل سکتا ہے سیکیرٹری جسے وقت نہیں دے گا وہ جا کر نہیں مل سکتا تو سیکیرٹری گورنر کا سیکیرٹری بھی گورنر کی طرح ہوتا ہے بھئی بادشاہ کا سیکیرٹری بھی کس کی طرح ہوتا ہے بادشاہ کی طرح سارے اس سے ڈرتے ہیں سارے اس کے احترام کرتے ہیں تو اسی سے ہوئے علامہ ابن خاجب بھئی صاحبِ کافیہ صاحبِ کافیہ تو بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں دربان کے بیٹے نہیں بھئی دربان کے بیٹے نہیں تھے دربان کا بیٹا ہو تو وہ پھر اس نام سے مشہور نہیں ہوتا کوئی آدمی غریب آدمی کا بیٹا ہو تو اس طرح کبھی آپ نے سنا ہے ہاں شہرت ہی ہو جائے چوفیدار کا بیٹا چوفیدار کا بیٹا یا دربان کا بیٹا ہاں بڑے آدمی کا بیٹا وہ مشہور ہو جاتا ہے آپ اس میں باتیں کرتے ہیں بھئی وہ گورنر کا بیٹا جو ہے وہ گورنر کا بیٹا ہے سمجھ میں آیا تو بڑے کی طرح عمومن نسبت سے مشہور ہوتا ہے تو علامہ ابن خاجب یہ کس کے بیٹے تھے سیکریٹری کے بیٹے تھے سیکریٹری تھا جو گورنر کا بھئی تو وہ بڑا آدمی تھا چونکہ تو اسی نام سے مشہور ہو گئے کہ سیکریٹری کے بیٹے ہیں بات سمجھ میں آئی بھئی تو حاجب حاجب کا معنی ہے رکاوٹ بھئی رکاوٹ لہو حاجب شاعر کسی کی مدہ بیان کر رہا ہے کہ اس کے لئے حاجب ہے رکاوٹ ہے عن کل امرن ہر ایسی چیز سے کل امر نکرہ آیا اور اس کے بعد یشینہو فیل آیا شانہ یشینہو کے معنی ہے بدنما بنانا عیبدار کرنا یہ شانہ یشینہو کا کیا معنی ہے بدنما بنانا عیبدار بنانا تو کل امرن نکرہ آیا اور اس کے بعد یشینہو فیل آیا اور نکرہ کے بعد فیل آیا تو عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت اور محصول صفت میں محصول سے پہلے کیا تر لفظ لاتے ہیں ایسا لہو حاجبن وہ جو میرا ممدو ہے اس کے لئے رکاوٹ ہے حاجب ہے عن کل امر یشینہو ہر ایسی چیز سے جو اس کو بدنما کرے جو اس کو عیبدار کرے میرا ممدو جو ہے اس کے لئے ایک رکاوٹ ہوتی ہے ہر ایسی چیز سے جو اس کو بدنما کرے یعنی جو چیز اس میں عیب پیدا کرے اس کو بدنما کرے وہ چیز میرے ممدوح تک پہنچتی نہیں ہے وہاں ایک بڑی رکاوٹ کھڑی ہوتی ہے جو اس کو اس تک پہنچنے ہی نہیں دیتی بھئی تو عیبدار چیزیں عیبدار صفات عیبدار باتیں یہ میرے ممدوح تک نہیں پہنچ سکتی جس سے اس کی ذات میں عیب پیدا ہو اور وہ برا دکھائی دے کسی کو وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالِبِ الْعُرْفِ حَاجِبُن اور نہیں ہے اس کے لیے عِرْف کہتے ہیں نیکی کو نیکی طالب العرف نیکی طلب کرنے والا یعنی کوئی شخص آ کر جو اسے کچھ مانگتا ہے کوئی مدد طلب کرتا ہے پیسے مانگتا ہے یا کوئی اور مدد طلب کرتا ہے وہ ہے طالب العرف تو کوئی طالب العرف اس کے پاس جب آتا ہے کوئی اس کے پاس کوئی چیز مانگنے آتا ہے یا کسی کام کے لیے آتا ہے تو وہاں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی جو شخص جس وقت میرے ممدوح تک پہنچنا چاہے فوراں پہنچ سکتا ہے کوئی وہاں دربان روکنے والا نہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی جا کر ملے اور جا کر بیان کرے اپنی تکلیف اور پریشانی وہ کیا کرے گا اس کی تکلیف اور پریشانی دور کر دیتا ہے معنی سمجھ میں آرہا ہے یہ معنی ہے وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالِبِ الْعُرْفِ حَاجِبُنْ اور نہیں ہے اس کے لئے کوئی نیکی طلب کرنے والے سے حاجب ان کوئی رکاوٹ تو کوئی نیکی طلب کرنے والے کے لئے اس کے کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہاں جو عیبدار چیزیں ہیں عیبدار آف صاف ہیں وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے وہاں ایک بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ چیزوں کو روک دیتی ہے یعنی وہ چیز اس تک کہنا یہ چاہتا ہے عیب والی چیز اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی وہ اتنا اونچا آدمی ہے اور کوئی نیکی کیلئے کوئی سوال کرنے کیلئے اس کے بعد جانا چاہتا ہے پھر کوئی رکاوٹ ادنا درجہ کی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی ہر ایک قرصت پہنچ جاتا ہے شیر کا معنی سمجھ میں آگیا اب دیکھئے مقام اس سے شاد ہے یہ جو شروع میں آیا یہ جو حاجب پہلا حاجب آیا اور ایک شیر کے آخر میں جو حاجب آیا پہلا جو حاجب ہے اب آپ اس میں مجھے بتائیے بھئی ایک شائر کسی کی تاریخ کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو عیب بند پیدا کرنے والی ہے وہ میرے ممدوح تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ وہاں ایک حاجب ہوتا ہے کوئی چیز روکنے والی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اب آپ مجھے بتائیے وہ چیز جو روکنے والی ہوگی ممدوح تک کسی چیز کو پہنچنے نہ دے وہ حاجب حقیر سا ہوگا کوئی چھوٹا سا ہوگا یا عظیم حاجب ہوگا عظیم حاجب ہوگا معلوم ہوئے پہلے حاجب ان کے اندر اس کو نقرہ لائے گیا تعظیم کے لئے کہ میرے ممدوح تو ہے اس کے پاس کوئی عیب والی چیز نہیں پہنچ سکتی کیونکہ وہاں ایک عظیم مانع ہوتا ہے ایک وہ عظیم مانع اور حاجب ہوتا ہے جو میرے ممدوح تک عیب والی باتوں کو پہنچنے ہی نہیں دیتا وہ بڑا صاف ستھرا انسان ہے برے اخلاق اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے سورت سمجھ تو وہاں کیا ہوتا ہے لہو حاجب عظیم یہ حاجب جو نقرہ لائے گئے تعظیم کے لئے ہے اور آخر میں جو حاجب آیا اور اس کے پاس کوئی نیکی کی طلب کے لئے جانا چاہے تو اس کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تو یہاں کون سے رکاوٹ مراد ہے بڑی رکاوٹ نہیں ہوتی یا چھوٹی رکاوٹ نہیں ہوتی آپ کیا کہیں گے چھوٹی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی ادنا درجہ کے رکاوٹ بھی نہیں تو یہ حاجب تحقیر کے لئے آیا معنی سمجھ میں آیا ہم شیر کا ترجمہ یوں ہوگا لہو حاجب عن کل امر یشینوہو میرا منطوع جو ہے اس کے لئے ایک عظیم مانع ہوتا ہے ہر ایسی چیز سے جو اس کو بدنماک بنائے ولیس لہو انطالب العرف حاجبو اور اس کے لئے نیکی طلب کرنے وارے کے بارے میں کوئی چھوٹا سا حاجب بھی کوئی چھوٹا سا مانع بھی نہیں ہوتا معنی سمجھ میں آیا تو پہلا حاجبون اس میں یہ نقرہ لائے گیا کس لئے تعظیم کے لئے اور دوسرے حاجبون کو نقرہ لائے گیا تحقیر تو دونوں کی مثالیں آ گئیں سمجھ میں آیا تو تکثیر اور تقلیل آئے اور تعظیم اور تحقیر تکثیر اور تقلیل کا تعلق کس سے ہے مقدار سے ہے ایک چیز قثیر ہوگی یعنی مقدار زیادہ ہوگی یا ایک چیز قلیل ہوگی یعنی مقدار سوڑی اور تعظیم اور تحقیر کا تعلق بلندی مرتبہ اور عزت وغیرہ سے ہے کوئی چیز عظیم ہے معلوم ہوا بلند مرتبے والی ہے بڑی عزت والی ہے اور تحقیر اس کا تعلق کس سے ہے کوئی چیز حقیر ہے معلوم ہوا کم درجے کی ہے ادنا ہے سمجھ میں آیا ہے بھئی اور نکیرہ کو کبھی لائے جاتا ہے اور غرضوں کے لئے جیسے کہ عموم وہ عموم بعد نفی کس کے بعد ہو نفی کے بعد بھئی دیکھئے یاد رکھئے نکیرہ اگر سیاقِ اس بات میں آئے وہ خصوص کا فائدہ دیتا ہے اور نکیرہ اگر سیاقِ نفی میں آئے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے ضابطہ یاد رہے گا کیا نکیرہ اگر سیاقِ اس بات میں آئے تو کس چیز کا فائدہ دے گا خصوص کا فائدہ دے گا اور نکیرہ اگر سیاقِ نفی میں آئے تو کس چیز کا فائدہ دے گا عموم سیاہ کلام کا چلاؤ کلام کا چلاؤ بھئی تو اگر یعنی مصبت کلام میں آئے جس میں نفی نہیں مصبت کلام کے اندر اگر نکرہ آئے تو وہ خصوص کا فائدہ دے گا اور منفی کلام کے اندر اگر نکرہ آئے تو وہ کس چیز کا فائدہ دے گا بات سمجھ بھی آئے کہ مشکل ہو گئی نکرہ اگر کہاں پر آئے کلام مصبت میں آئے جس میں حرف نفی نہیں ہے تو وہاں کس چیز کا فائدہ دے گا خصوص کا فائدہ دے گا اور اگر نکرہ کلام منفی کے اندر آئے یعنی نفی کے بعد آئے وہ کس چیز کا فائدہ دے گا عموم کا فائدہ دے گا دیکھئے بھئی مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جانی بشیرون جانی بشیرون بشیر خوش خبری دینے والا جانی بشیرون بشیر کا کیا معنی خوش خبری دینے والا میں نے جب آپ سے کہا جانی بشیرون اس کا کیا معنی ہے میرے پاس ایک خوش خبری دینے والا آیا یہ ترجمہ ہوگا یا میرے پاس سارے خوش خبری دینے والے آئے یاد رکھئے یہاں نفی ہے یا اس بات ہے اس بات ہے نا جانی بشیر تو نکیرہ خصوص کا فائدہ دے گا یعنی میرے پاس ایک خوش خبری دینے والا آیا مفرد کا لفظ ہے نا مفرد سے ساری جنس تو مراد نہیں لیں گے بلکہ کیا مراد لیں گے ایک ایک فرد آیا میرے پاس جانی بشیرون کیا مانا میرے پاس ایک آدمی آیا واضح سے ترجمہ ہے بھئی تو یہ خصوص ہے کیا ہے ساری دنیا کے رجل مراد ہیں یہاں پر ساری دنیا کے انسان مراد نہیں ساری دنیا کے انسان مراد نہیں یہ یوں کہے اور واضح مثال انسان بھئی انسان یہ ایک آدمی پر بھی بولا جاتا ہے اور تمام دنیا کے انسان مراد لیں تو بھی خصوصہ رہے کیا ہیں انسان ان پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے میں آپ سے کہتا ہوں کیا ترجمہ کریں گے میرے پاس ایک انسان آیا حالانکہ ساری دنیا کے انسانوں پر بھی یہی لفظ بولا جاتا ہے لیکن آپ سمجھ گئے سارے مراد نہیں کیوں کیونکہ سیاقِ اس بات میں آیا نکرہ سیاقِ جانی انسان کا کیا ترجمہ کریں گے میرے پاس ایک انسان آیا اور اسی پر ذرا نفی داخل کر دیں ما جاءنی انسانوں اب یہ ترجمہ نہیں کرنا کہ میرے پاس ایک انسان نہیں آیا بلکہ پہلے خصوص کا فائدہ دے رہا تھا اس بات میں تھا تو خصوص یعنی ایک فرض مراد تھا اور اب نفی کے تحت آ گیا ما جاءنی انسانوں انسان سے پہلے کیا رہا ہے ما جاء نفی آ رہی اور نکرہ سیاقِ نفی کے اندر کسی اس کا فائدہ دیتا ہے روم تو یہاں عموم آ گیا اب ترجمہ ہوگا میرے پاس کوئی انسان نہیں آیا سب انسانوں کی نفی کر دی اگر ایک بھی انسان آپ کے پاس آیا ہو تو آپ کا یہ کلام کہنا صحیح نہ بنے گا ما جاءنی انسان ہاں جب کوئی ایک بھی نہیں آیا اب آپ کہہ سکتے ہیں ما جاءنی انسان فرق سمجھ میں آیا دونوں میں نکرہ سیاقِ اس بات میں کسی اس کا فائدہ دیتا ہے خصوص کا جاءنی انسان ان کا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ میرے پاس ایک انسان آیا یہ ایک انسان والا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں آپ کیونکہ مقامِ اس بات میں ہے خصوص ہوگا اور نکرہ اگر سیاقِ نفی میں آئے تو پھر کس چیز کا فائدہ دے گا عموم کا ما جاءنی انسان ان کیا ترجمہ کریں گے میرے پاس کوئی انسان نہیں آیا آپ دیکھئے تمام دنیا کے انسانوں کی نفی ہو گئی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی میرے پاس نہیں آئے سورت سمجھ میں آئی گئی تو نکرہ تحت نفی کسی اس کا فائدہ دیتا ہے عموم کا تو یہی کبھی نکرہ کے لانے میں نکتہ ہوتا ہے کہ اس کو نفی کے بعد لائے جاتا ہے مقصد کیا پیدا کرنا ہوتا ہے وہاں پر عموم پیدا کرنا ہوتا ہے یہ معنی ہے والعمومی بعدن نفی اور کبھی جو ہے نفی کے بعد عموم کے لئے نکرہ لاتے ہیں نحو مثال کے طور پر ماجا آنا من بشیر نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا فَإِنَّنَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفِ کی تَعُمُّ بے شک نکرہ جو ہے سیاقِ نفی کے اندر یعنی نفی والے کلام میں یعنی نفی کے تحت جو ہے تَعُمُّ عام ہو جاتا ہے نکرہ سیاقِ نفی میں عام ہو جاتا ہے وَقَصْدِ فَرْدٍ مُعَيَّنٍ اَوْنَوْ عِنْكَ ذَالِكَ بھئی یاد رکھئے کبھی کبھار نکرہ ذکر کیا جاتا ہے ایک فرد کا ارادہ کرنے کے لئے فرد معیم یا اسی طرح ایک معیم نوع کا ارادہ کرنے کے لئے کبھی کبھار نکرہ لائے جاتا ہے کس لئے ایک فرد معیم پر دلالت کے لئے یا نکرہ لائے جاتا ہے ایک نوع پر ایک قسم پر دلالت کرنے کے لئے جیسے دیکھیں مثال سے واضح ہوگی وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَعْبَةٍ مِمْمَائٍ اور اللہ نے پیدا کیا ہر دعبہ کو ممائن پانی سے دعبہ کو ہر دعبہ کو پانی سے اب یہاں دیکھیں بھئی دیکھیں نکیرہ آیا نکیرہ آیا سمجھ میں آیا بھئی نکیرہ تو دعبہ بھی نکیرہ اور مائن کا لفظ کیا آیا یہاں پر نکیرہ آیا اور نکیرہ آئے تو کبھی اس کے ذریعے ایک فرد معین کا ارادہ ہوتا ہے یعنی معنی پھر کیا کریں گے اللہ نے پیدا کیا ہر ایک فرد دعبہ کو کس معنی میں لیا فرد کے معنی میں اللہ نے پیدا کیا ہر ایک دعبہ وہ جانور جو زمین پر چلنے والے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں دعبہ اللہ نے پیدا کیا ہر ایک جانور کو من مائن ایک فرد ماں سے اللہ نے پیدا کیا ایک فرد دعبہ کو ایک فرد ماں سے یعنی فرد ماں سے مراد وہ نطفہ ہے نطفہ ہے یہیوں ترجمہ کر رہے ہیں اللہ نے پیدا کیا ایک فرد دعبہ کو ایک نطفے سے کسے یعنی ہر فرد دابا ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے ہر جانور کس سے پیدا ہوا ہے ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے یہ جانور ایک نطفے سے پیدا ہے دوسرا جانور یہ بھی کس سے پیدا ایک نطفے سے یہ تیسا جانور یہ بھی کس سے پیدا ایک نطفے سے یہ چوتھا یہ بھی کس سے پیدا تو ہر ایک فرد دابا کس سے پیدا ہوا ہے ایک فرد ماں سے ایک فرد ماں سے یعنی نطفے سے معنی سمجھ میں آیا یا اسی طرح نوع نوع کا ارادہ کیا جاتا ہے نوع یعنی ایک نوع مراد ہوتی ہے جیسے دیکھئے نوع کی مطابق ترجمہ یوں ہوگا اور اللہ نے پیدا کیا ہے ہر ایک نوع دابا کو ایک نوع پانی سے ہر ایک نوع دابا کو اللہ نے کس سے پیدا کیا ہے ایک نوع پانی سے یعنی ایک نوع نطفے سے یعنی ایک قسم ہر ایک قسم کے جانور کو اللہ نے ایک خاص ہر ایک خاص قسم کا جو جانور ہے اللہ نے اس کو ایک خاص قسم کے نطفے سے پیدا فرمایا ہے ہر ایک قسم کے جانور کو جیسے جو بکری ہے بکری یہ بکری کی قسم کے نطفے سے پیدا ہے گائے بیل کس قسم کے نطفے سے پیدا ہے گائے بیل کے نطفے سے پیدا ہے انسان کس کے نطفے سے پیدا ہے انسان کے نطفے سے پیدا ہے تو ہر قسم کا جو حیوان ہے وہ کس سے پیدا ہے الگ ایک قسم کے نطفے سے بھئی ہر ایک قسم کا خیوان ایک خاص قسم کے تو ہر ایک خاص قسم کا دابا جو ہے وہ ایک خاص قسم کے نصفے سے اللہ نے پیدا فرمایا ہے مانا سمجھ میں آیا پہلی صورت میں کیا ترجمہ تھا ایک فرد ہر ایک فرد دابا کو اللہ نے ایک فرد نصفے سے پیدا فرمایا ہے بھئی یعنی ہر جانور ایک نصفے سے پیدا ہے اس صورت میں یہ بکری ایک نصفے سے پیدا یہ دوسری بکری یہ دوسری نصفے سے پیدا ہے یہ تیسری بکری یہ کس سے پیدا یہ تیسرے تو اس میں ایک ایک فرد کی طرف اشارہ ہوا اور اگر نوہ کے لئے لیں تو ہر ایک نوہ کو ایک خاص قسم کے نصفے سے پیدا فرمایا ہے جیسے جیسے بکریوں جو ہیں وہ اپنی خاص قسم کے نصفے سے پیدا ہوتی ہیں گائے بیل وغیرہ جو ہیں وہ اپنے خاص قسم کے نطفے سے پیدا ہوتے ہیں فرق سمجھ میں آگیا بچ یہ معنی ہے وَقَصْدِ فَرْدٍ مُعَيَّنٍ اَوْ نَوْعٍ قَذَالِك اور ارادہ کرنے کے لئے ایک معین فرد کا او نوعٍ قَذالِك اسی طرح اشارہ ہے معین کی طرف کس کی طرح جیسے وَقَصْدِ فَرْدٍ مُعَيَّنٍ اَوْ نَوْعٍ مُعَيَّنٍ بھئی کس کا ارادہ کرنے کے لئے ایک فرد معین کا ارادہ کرنے کے لئے اور ایک معین نوع کا ارادہ کرنے کے لئے لیکن معین دوسری دفعہ ذکر نہیں کیا اس کے ساتھ کیا ذکر کر دیا قَذَالِ اور نوع اسی طرح کس طرح جیسے فرد تھا معین نوع بھی اسی طرح یعنی معین مراد ہے سورة سمجھ میں آگئے نَحُوْ مِثَالِ کے طور پر وَاللَّهُ قَلَقَ كُلَّ دَابَتٍ مِمَّاِنٍ اور اللہ نے پیدا فرمایا ہے ہر ایک فرد دابا کو ایک فرد ماں سے یعنی ایک فرد نطفہ سے وَإِخْفَائِ الْأَمْرِ اور ماملے کو چھپانے کے لئے بھئی بعض وقت ایک لفظ کو معرفہ کے بجائے آپ نکرہ ذکر کرتے ہیں اس کو چھپانے کے لئے تاکہ سامیہ کو اس کا پتا نہ چلے سامیہ کو اس کا پتا نہ چلے مثلا دیکھئے زید آپ کا ساتھی ہے اور اس نے آپ کو بتایا کہ ہمر جو ہے ہمر وہ آج کا سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے آپ کو کس نے بتایا ہمر نہیں زید نے کس کے بارے میں بتایا ہمر کے بارے میں اب اگلے دن آپ کی ملاقات ہمر سے ہوئی اب آپ اس کو زید کی یہ جو بات زید نے بتائی کہ اس کی بارے میں اس کو متنبع کرنا چاہتے ہیں لیکن زید کا نام نہیں ذکر کرنا چاہتے کیونکہ اگر زید کا نام ذکر کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے عمر ناراض ہو بھئی اور زید کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے کہ اس نے میرے خیلاص بات کی ہے تو چنانچہ اب آپ عمر کو کیسے کہیں گے کہ ایک آدمی نے مجھے کہا تھا کہ سنا ہے آپ سیدے راستے سے ہٹ گئے ہیں ایک آدمی نے مجھے کیا کہا تھا آپ دیکھئے یہ نہیں آپ نے اسے کہا کہ زید نے مجھے کہا ہے بلکہ کیا کہا ایک آدمی نے کہا تو نقر آپ نے ذکر کیا کیوں ذکر کیا نقر آپ کیونکہ آپ اس کو چھپانا چاہتے ہیں کس سے عمر سامع جو ہے جس سے بات کر رہے ہیں مثال سمجھ میں آگئی تو بعض وقت نقر آپ کس لئے لائے جاتا ہے بات کو دوسرے سے چھپانے کے لئے یہ معنی ہے وَإِخْفَاءِ الْأَمْرِ اور معاملے کو چھپانے کے لئے بات کو چھپانے کے لئے نحو مثال کے طور پر قَالَ رَجُلٌ إِنَّكَنْ حَرَفْتَ عَنِ الصَّوَابِ اِنْ حَرَفَ یا انْحَرِفُ کے معنی ہے ہٹ جانا ایک طرف کو ہو جانا یعنی ایک طرف مائل اِنَّكَنْ حَرَفْتَ عَنِ الصَّوَابِ کے آپ جو ہیں ہٹ گئے ہیں عَنِ الصَّوَابِ سیدھے درست راستے سے بھئے آپ کیا ہیں درست راستے سے درست راستے سے ہٹ گئے ہیں تو یہ آپ نے کس سے کہا مخاطب سے پورا یہ کلام کہا قَالَ رَجُلٌ إِنَّكَنْ حَرَفْتَ عَنِ الصَّوَابِ ایک شخص نے کہا ہے اس نے مجھے بتلایا ہے کیا بتلایا ہے کہ آپ سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں تُخْفِصْ مَهُ آپ چھپاتے ہیں اس کے نام کو اس لئے آپ نے قَالَ رَجُلٌ إِنَّكَنْ قَالَ زَيْدٌ إِنَّكَنْ آپ اس کے نام کو چھپاتے ہیں حَتَّى لَا يَلْحَقُهُ عَذَا تاکہ اس کو نہ پہنچے تکلیف بھئی تاکہ اس کو تکلیف لَا يَلْحَقُهُ عَذَنَّكَنْ تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے ورنہ اگر آپ قَالَ زَيْدٌ کہہ دیتے ہیں پھر تو آپ کو خطرہ ہے یہ نہ ہو کہ یہ عمر کل کیا کرے زید کو کوئی تکلیف اور نقصان پہنچائے بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی چلیے بس بھئی حَذَهُ الْمَرَامِ اللہ حَلَمْ بِحَقِقَةِ الْقَلَامِ اللہ حَلَاهَا سااللہ موسیقی